ہلو فرنس آپ سبھی کا سواگت ہے فرنس آپ سبھی کا ترکومیتی کا یہ پرسنویل نمبر آٹھ اے ہے جس میں آپ سبھی کو چھبیس نمبر تک سوال حل کروا دیا گیا ہے جس میں آج آپ سبھی کو یہ ترکومیتی کا پارٹ فائف ہے جس میں آج ستائیس نمبر کے آگے کے سبھی سوال حل کریں گے فرنس آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں چلیے فرنس اسٹارٹ کرتے ہیں تو فرنس دیکھیں آپ کے سامنے ستائیس نمبر کا سوال ہے یادی ٹین ٹھٹا پلس کار ٹھٹا برابر دو تو ٹین اسکوار ٹھٹا پلس کار ٹھٹا کا معنی قیاد کیجئے تو فرنس دیکھیں یہ آپ کے بورڈ کے اگزام کے لیے یہ سوال ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے یہ سوال جو ہے آپ کے اگزام میں آ چکا ہے اس سوال کو آپ دھیان سے دیکھئے گا اور بہت زیادہ سمپل سوال ہے فرنس دیکھیں اس سوال کو آپ لگائیں گے کیسے اس کو حل کر کے آپ کو سمجھاتے ہیں دیکھیں آپ کا کونسا سوال ہے پہلے سوال دیکھیں ستائیس نمبر کا ستائیس لکھیں دیکھیں سوال کیا ہے آپ کا پورا سوال پہلے لکھی ہے اچھے سے دیکھیں ستائیس نمبر کا سوال ہے کہ ٹین ٹھٹا پلس کار ٹھٹا برابر دو آپ کو اس کا مان گیاد کرنا ہے نا فرنس دیکھیں کیا کریں گے آپ اس کا مان گیاد کرنے کے لیے آپ کیا دیکھیں کریں گے دیکھیں یہاں پہ دو ہے آپ کو ٹین ٹھٹا پلس کار ٹھٹا گیاد کرنا ہے یہاں پہ لکھیں گے دونوں پچھوں کا ورگ کرنے پر کیا لکھیں گے step by step سیکھتے رہے ہیں دونوں پچھوں کا ورگ کرنے پر ٹھیک ہے کرنے پر دیکھیں اب یہاں پہ ورگ کیجئے ٹین ٹھٹا پلس کار ٹھٹا برابر دیکھیں ہوں ورگ کرنا ہے ورگ کر لیجئے ہول اسکوار ہو گیا یہاں پہ دو کا اسکوار ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اتنا کرنے کے بعد دیکھیں فرنس آپ کو ایک اسکا فارمولا پتا ہوگا دیکھیں فارمولا کیا ہے اسکو یہاں پہ لکھ دیتے ہیں یہاں نہیں یاد ہوگا تو اسکو یاد کر لیجئے دیکھیں کیا فارمولا ہے کہ a پلس b کا ہول اسکوار کا فارمولا ہوتا ہے a سکوائر پلس b سکوائر پلس 2ab اب اسکوائر پلس b کا اسکوائر پلس 2ab دیکھیں 2 گوڑے 10 ٹھیک ہے 10 ٹھیک ہے گوڑے کاٹ ٹھیک ہے برابر دو کا اسکوار کتنا آگا دو دنا کے چار ہو جائے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں ہاں پہ 10 اسکوائر ٹھیک ہے 10 اسکوائر ٹھیک ہے اور پلس کاٹ اسکوائر ٹھیک ہے پلس اب فرنس دیکھیں 2 گوڑے 10 ٹھیک ہے کاٹ ٹھیک ہے آپ کو فرنس پتہ ہوگا کاٹ ٹھیک ہے دیکھیں فرنس ابھی تک آپ کو سبھی فارمولا نہیں آ دے اس کا پارٹ 1 جا کے دیکھ لیجئے ٹھیک ہے ٹرکومیٹی کا جو پارٹ 1 ہے اس میں آپ سبھی کو ادم بیسک لیول سے سبھی فارمولا سمجھا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا پارٹ 5 ہے جس میں آپ کو 27 نمبر سے سوال حل کر کے بتا رہے ہیں اب دیکھیں فرنس اس کو جب چینج کریں گے آپ تو یہ دیکھیں 10 سے 10 آپ کا کینسل ہو جائے گا یہاں پہ بچے گا 10 اسکوائر ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بچے گا 4 اب فرنس دیکھیں سوال میں کیا کرنا ہے آپ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے 2 کو پچھاندہ کر لیجئے یہاں پہ ہو جائے گا 10 اسکوائر ٹھیک ہے پلس کارٹ اسکوائر ٹھیک ہے یہاں دیکھیں 4 ہے 4 کیجئے 2 کو پچھاندہ کر جائے مائنس 2 ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ ہو جائے گا آپ کا ٹھیک ہے اسکوائر ٹھیک ہے 10 اسکوائر ٹھیک ہے 10 اسکوائر ٹھیک ہے 10 اسکوائر ٹھیک ہے پلس کارٹ اسکوائر ٹھیک ہے 2 آیا اور یہی پوچھا تھا اور آپ کا انسور کتنا ہوگا فرنس دیکھیں کتنا سیمپل طریقہ سے آپ اس سوال کو حل کر لینا اور یہی آپ کا انسور ہو گیا اسی پرکاس سے آپ سبھی کو سیمپل طریقہ سے سوال بتائیں گے ٹھیک ہے اب چلیے فرنس اگلے نمبر کے سوال کو دیکھتے ہیں دیکھیں اگلا سوال 28 نمبر کا 27 ہو گیا 28 نمبر کا دیکھیں یدی سائن اے برابر کاس اے تو 210 اسکوائر اے مائنس 2 سے کسکوائر اے پلس 5 کے مان گیاد کیجئے دیکھیں فرنس یہ سائن اے برابر کاس اے دیا ہے آپ کو اس کا مان گیاد کرنا ہے ہیں دیکھیں اس سوال کو آپ کیسے لگائیں گے ہم سیمپل طریقہ سے لگائیں گے پرنس دیکھیں veil28 snر کا سوال ہے دیکھیں کیا دیا ہے سائن اے برابر کیں لکھائیں اسے یہاں پر کاس اے ثح�ک ہے اب اس سوال کو لگائیں گے كیسے پہلے یہاں زیاد سТакпонھا اسے برابر کس اے پچھانتر کریں گے جب آپ پچھانتر کریں گے تو اس کے پچھانتر اے پچھانتر کریں گے اب کاس اے ہو جائے گا ڈیک ہے آپ پچھانترے کے ہیں کہ ایک بچے گا ٹھیک ہے اب سائن ای اپن کاس اے کو کیا لکھتے ہیں آپ سبھی کو فارمولا یاد ہو گیا ہوگا ٹھیک ہے اس کو لکھتے ہیں ٹین اے دیکھیں فرنس ابھی تک آپ کو فارمولا نہیں یاد ہے تو آپ جا کے پارٹ ون جرور دیکھ لیجئے جس سے آپ کو سبھی فارمولا اسپاش روپ سے یاد ہو جائے ٹھیک ہے پارٹ ون جرور دیکھئے اس کا ہے برابر کیا لکھ سکتے ہیں ٹین اے برابر لکھیں گے فارمولا کیا ہوتا ہے لم اپن آدھار ہو گئے لم اپن آدھار ٹھیک دیکھیں یہاں پہ ون دیا ہے یہاں پہ لم اپن آدھار تھی ہاں پہ ایک لے سکتے ہیں ٹھیک ہے بھن کے روپ میں بنانے کے لئے آپ ایک بٹا کے ایک لے سکتے ہیں جس کے ایک میں بھاگ دیں گے تو آپ ایک آگے کسی پرکار کا معنی میں چینجنگ نہیں آگا اس میں آپ کا لم کتنا ہوا अار機 تھی لما جب لکھیں گے تو لم بھی آپ کا ایک ٹھیک ہے لم ہو گیا اور آدھار کتنا ہوا آدھار ایک ہو گیا دیکھیں فرینز اس کے پہلے سبھی سوال آپ دیکھیں ہوں گے اس میں دیکھیں لم پتہ چل گیا آپ ہوا پتہ چل گیا تو آپ کو تیسری بوجہ پتہ کرنا پڑتا ہے تیسری بوجہ پتہ کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا رہا آتا ہے تو آپ لگاتے ہیں پائی تھا گورس برمے ٹھیک ہے تو چلیم ہے پائی تھا گورس پرمے لگا لیتے ہیں یہاں پہ لکھیں پائی تھا گورس پرمے دیکھیں یہاں پہ لکھیں پائی تھا گورس پرمے ٹھیک ہے یہاں آپ اسٹارٹنگ سے سبھی پارٹ دیکھیں گے فرنس نا تو آپ کو سبھی سمجھ میں آرہا ہوگا یہاں پہ کیا ہے کڑ کا اسکوائر آدھار کا اسکوائر پلس لم کا اسکوائر دیکھیں یہاں کڑ کتنا ہے پتہ کرنا ہے تو کڑ کا اسکوائر ہوگا یہاں پہ آدھار کتنا ہے ایک یعنی ایک کا اسکوائر اور لم کتنا ایک تو ایک کا اسکوائر دیکھیں یہاں پہ کیا ہے دیکھیں لم ایک ہوگا آدھار کتنا ہوگا فرنس ایک ہو ٹھیک ہے یہاں پہ کڑ کا اسکوائر ایک کا اسکوائر ایک اور ایک کا اسکوائر ایک کڑ کا اسکوائر ایک کی کتنا ہو جائے گا دو ٹھیک ہے اب دیکھیں فرنس یہاں سے اسکوائر ہٹانے کے لئے کیا کریں گے لکھیں گے دونوں پچھوں کا کارڑی لینے پر آپ لکھ لیں جی دونوں پچھوں کا کارڑی لینے پر ٹھیک ہے اس طرح سپس روپ سے ساپس روپ لکھئے گا لینے پر اب دیکھیں جب یہاں پہ کارڑی لیں گے تو کیسے لکھیں گے یہاں کارڑی میں کارڑ کا اسکوار اور کارڑی میں کتنا کارڑی میں دو رہے گا اب یہ دیکھیں آپ کا کیا پتہ چل گیا یہاں سلام پتہ چل گیا آدھار پتہ چل گیا تینوں بھجا پتہ چل گیا اب جب تینوں بھجا پتہ چل گیا تو آپ دیکھیں سوال میں کیا گیاد کرنا اس کو پہلے گیاد لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے جب یہاں سوال آپ دیکھیں گے یہاں دیکھیں آپ کو ٹو ٹین اسکوارےے مانس ٹو سکی اسکوارے پلش پانچ پک مان جات کرنا ہے یہاں سے دیکھیں آپ کو ٹ 씨가 تو پہلے سے پتہ ہیں کہ ٹین کمان ایک ہیں یہ ٹین کمان پتہ ہے نا آپ کیا کریں گے آپ کو chore ایک کمان گیاد کرنگا یہاں پہ راکدیں گے سیک ہے گیاد کرنا رہے گے تک کیا کریں گے سیکlan برابر فارمولا کیا ہوتا ہے لکھیں گے سکھ اے یہ ہوتا ہے آپ کا فارمولا لم سکھ اے برابر ہوتا کر بٹا کے آدھار سبھی فارمولا یاد کر لیجئے فرنس فارمولا یاد ہے سوال آپ چھوٹکیوں میں لگائیں گے دیکھیں کر کا معنی ہے کرڑی میں دو آدھار کا معنی ہے ایک یعنی کرڑ بٹا کے دو ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھئے ایک کا بھاگ کرڑی دو میں دیکھیں کتنا کرڑی دو ہو جائیں سکھ اے کیسے کو لکھیں گے چلا یہاں پہ لکھ لیتے ہیں اس کو ٹو CRA یہاں پہ لکھا ہوں chain squareにはسکوار Đây你ξ给ntenド league بتاتے ہیں پور سوال کو دیکھیں آپ کا کیا پوچھ رہا ہے اس کو لکھ لیجئے Wall Street player iM in найти Colosser Plus by اب یہاں پہ کیا کریں گے فرنس یہاں پہ turning طالب رکھ لیچ gotta دو بھوڑے ٹائن اے اگر مان کتونہ ہے اب دیکھو ٹائن ایک مان دیکھی آپ کا کتنا تھا ٹائن اے اگر مان ایک ہے تو یہاں پہ رکھی ہیں کہ ٹائن اے کے جگہ آپ کتنا رکھیں گے آپ ایک اور اس کا اسکوار کر لیجئے مائنس دو گوڑے سیک یہ برابہ کتنا ہے کرڑی میں دو کرڑی دو کا اسکوار کر لیجئے پلس پانچ ہے پانچ کر لیجئے اب اسی کو حل کر لیجئے دیکھئے دو گوڑا ایک کا اسکوار ایک ہوگا مائنس دو گوڑے کرڑی دو کا اسکوار کتنا ہوگا دو پلس پانچ اب یہاں پکیجئے دیکھئے یہ ہوگئے آپ کا نا پانچ یہاں لکھ لیے گئی ہے اب دیکھیں کیا کریں گے آپ برابر کچھیں دیکھیں دو کا ایک میں کریں گے دو مائنس دو کا دو میں کریں گے دو دونکے چار یا پلس پانچ اور اگلای شٹیپ میں دیکھیں کیا کرنا ہے آپ کو پلس پلس کو چوڑ دیجئے دیکھیں دو اور بچ کتنا ہو جائے گا سات اور مائنس چار تو سات میں چار کٹے گا کتنا ہو جائے گا تین اور جو ہی تین آرہا ہے فرنس یہی آپ کو کیا آجاہے گا انسور ہوگا ٹھیک ہے دیکھیں کتنا سمپل طریقہ سے لگیا سوال اپنا یہ آپ کا انسول ہو گیا ٹھیک چلیے اب اگلے نمبر کے سوالوں کو دیکھتے ہیں دیکھیں آپ کا اٹھائیس نمبر کا سوال لگیا اب انتیس نمبر کا ہے یادی سائن اے برابط تین بٹا کے چار تو کاس ہے اور ٹین اے کا مان گیت کیجئے دیکھیں فرنس اس پرکار سوال سمپل ہے آپ کو کئی سوال بتا دیئے پھر بھی یہاں پہ آپ کو اس سوال کو بتاتے ہیں دیکھیں کیسے لگے تم سیمپل فریمس یہاں آپ بیڈیو پورا دیکھ لی ہوگے نہ تو آپ کو یہ ساز demand چھوٹکیوں میں سوال کو لگا گے شگے کیا ہے کسا ان اے Doch بتا کے چار دیکھیں اب دیکھیں سائن اے کے پہلو فارمولا میں لکھئیں سائن اے کیا فارمولا ہے ڈھیک کے بعد یہ فارمولو آپ کا ہے کتنا ساج اے میں دیا ہے تو 3rul Мٹ نے چھوٹ لیا 3 پٹا کے چار دیکھیں اور کس نے تا کرلائے یا ہی، کم لگا کسMY رگے آپ کا دیکھیں لمب دیکھیں گے تو آپ کا آیا لمب آیا تی اور کڑ کمان کتنا ہو گیا آپ کا کڑ آگیا آپ کا چار ہو تو چار کر لیجی ہو گئے نا اتنا اب یہاں پہ لکھیں پائی تھا گورس پرمی کیا لکھیں گے یہاں پہ پائی تھا گورس پرمی اس لیے جب بھی آپ کو ترکمیتی انپاد گیاد کرنا ہے نا فرمیسہ تین بھجا پتا ہونا چاہیے لمب کر اور آدھار یہاں سے دو بھجا پتا ہے تیسری بھجا ہمیسہ پتا کرنے کے لیے آپ کو پائی تھا گورس پرمی ہی لگانا پڑ گیا یہاں پہ پہ لکھیں گے پائی تھا گورس پرمی سے ٹھیک ہے پرمی سے پائی تھا گورس پرمی لکھ لیے اب یہاں پائی تھا گورس پرمی آپ کا کیا ہے فرنس یہاں پہ ہے acular کا ٹھیک کرڑ کا sqr آدھار کا sqr صرف ایک ہی فارمولہ یاد رکھئے ٹھیک ہے لمب کا sqr اب یہاں پہ مار رکھ لی بہت چار یہاں پہ چار کسکوارν کر لی بھی برابر آدھار کتنا ہے دیجئے پلس لمب کیتنا ہے تین ہے تین کا سکوار کر لیجئے ٹھیک ہے چاہاں چونکہ سولہ یہاں پہ ہو جائے گا آدھار کا سکوار تین کا سکوار کتنا جائے گا نو پچھانتر کریں گے سولہ نو کی دل لانگے تو مائنس نو ہو جائے گا یہاں ہو جائے گا آدھار کا سکوار اب سولے میں سنو گھٹا دیجئے کتنا بچے گا سات اور یہاں ہو جائے گا آپ کا آدھار کا اسکوار ٹھیک ہے اب فرنس دیکھیں یہاں سی اسکوار ہٹانے کے لئے کیا کریں گے دونوں پچھو کڑی لے لیں گے یہاں پہ لکھ لیجئے گے دونوں پچھو کڑی لینے چلیے فرنس یہاں پہ لکھ لیتے ہیں لکھیں گے دونوں پچھو کا کرڑی لینے پر یہاں کرڑی میں کیا ہو جائے گا کرڑی میں ساتھ ہو جائے گا اور برابر کرڑی میں کیا ہوگا آدھار کا اسکوار ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں دیکھیں کرڑی ساتھ جو ہے اس کا ورگ ملتہ نکلے گا نہیں یہاں کرڑی میں ساتھ رہے گا یہاں ہو جائے گا آپ کا آدھار ہے کرڑی میں یہ نکل جائے گا آدھار یہ ہو جائے گا آدھار یعنی یہاں سے پتا چل گیا آپ کو آدھار آدھار پتا کر لیے جب آدھار فرنس پتہ کر لیتا اب دیکھیں آپ کو کرنا کیا ہے سوال میں دیکھیں کس کا مان گیاد کرنا ہے تو آپ کو گیاد کرنا ہے کاس اے اور ٹین ہے یہاں آپ لکھئے کاس اے جب کاس اے لکھئے اور کس کا مان گیاد کرنا ٹین اے کا مان گیاد کرنا یہاں آپ لکھئے لیتا ہے ٹین اے ٹھیک ہے جب دونوں لکھئے لیتا ہے اب چلیں اس کو گیاد کر لیتا ہوں یہاں پہ فارمولہ لکھئے فرنس کس اے کا فارمولا آپ سبھی کو یاد ہوگا کہ آدھار بٹا کے کیا ہوتا ہے آدھار آپ کا کتنا ہے کرری میں ساتھ اور کٹ کتنا ہے چار بٹا آپ چالی کے دی اور یہی انسور ہو جگہ llamado ٹھیکے 그냥 اسی طرح ایک فارمولا کیا ہوتا ہے آدھار ہوتا ہے آدھار ہوتا ہے یہاں لم کا مان کتنا ہے آپ کا لم کا دیکھیں گے تین ہے تتنی لکھئے آدھار کا مان کتنا ہے کڑی میں ساتھ ہے تو کڑی میں ساتھ لکھ لیجئے اور یہی کیا آ جائے گا آپ کا انسور ہوگا دیکھیں فرنس اس پقاس سیمپل طریقہ سے اس کا انسور آپ نکال لیے ٹھیک ہے آپ کا اگلا نمبر کا سوال ہے فرنس دیکھیں یادی سیف ٹھیٹہ برابہ تیرہ پٹہ کے بارہ ہو تو ان سبھی ترکومیتی انپاد کا پریقالی کیجئے ٹھیک ہے فرنس دیکھیں اس سوال کو آپ کئی بار بتا چکے ہیں اس سوال کو آپ لگا لیجئے ٹھیک ہے پھر بھی یادی آپ کو یہ سوال نہیں آتا ہے تو کمنٹ باکس میں آپ ضرور لگی دیجئے کہ اس سوال کو حل کر کے آپ کو بتا دیں گے ٹھیک ہے اب چلیے اگلے نمبر کے اکتیس نمبر کا سوال حل کرتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں آپ کو یہ سوال تو حل کر کے دیکھنا ہے ایس لیے کہ اس پر کئی سوال بتاتی ہیں 2001 number کا سوال حل کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں دیکھیں کیا ہے ایدیس نمبر کا سوال یادی تین کاٹ اے برابر چار تو جاج کیجئے کہ ون معیینس ٹین اسکوار اے اپان ون پلس ٹین presenting اے برابر ربز دیکھیں اسکوار سائنے سکوار سائنے سکوار اے ہی یعنی یہ دونوں پچ آپس میں بنان دیا ہے آپ کا کہ تین کاٹ اے minus 4 دے دیکھیں اس سوال کو آپ کیسے لگیں گے دیکھیں جائے سبھی سوالوں کو بتا ہیں سیم ٹو سیم اسی سوال کو بھی لگانا ہے اپ کیا کیجیے گا کہ یہاں 31 نمبر کا سوال ڈالی جیہاں آپ 31 نمبر کا کلگانا ہے یہاں آپ کیا لکھائے تین کٹ اے برابر چار اب کیا کریں چیار اپر kunt Rei یہاں سے کار اے کا مان عید کریں گے چیرد جب کٹ اے کا مان آپ عید کریں گے ے سے لکھیں گے آپ لکھیں گے KiKAٹ اے برابر کتنہ چار التیل کو پچھان تیا کریں گے اس کے پر ٹال میں ہو جائے گا چارڈixo کے تین اب کاٹ ای کا فارمول لکھیں گے جب کاٹ ایک فارمول لکھیں گے اس کا فارمولا ہوتا ہے آدھار اپا نہیں یہ ہوتا ہے اب یہاں پہ کتنا فارمولا 3 لکھ لی جئے اب یہاں سے آپ کا لگہ لم پتہ structure چالگیا ہے آپ کو کتنا ہوگی ہے چار اور آدھار door سالے دوستو کہ آپ لمب کتنا لمب ہ embedded 3 یہاں پی تن لکھیے گا اور آدھار کتنا ہوگی آدھار چار ہے تو آدھار چار ہو جائے گا۔ چھپ آپ کو دوoruج 這ے فرد پتا Ray Joo Kiain۔ یہاں سے آپ کو کڑ پتا کرنا ہے یہاں پر لگائیں گے یہاں پر لگائیں آ akhir چیisoam پی تھا پاع تھا گورس remembrance یہاں پر لڑھیک ہے surge آپ کو پرمیز سے یہاں پہ لکھیں کہ کرڑ کا اسکوائر برابر آدھار کا اسکوائر ہے پلاس لمب کا اسکوائر اب ٹھیک ہے یہاں پہ کرڑ کا اسکوائر چلی اس کو حل کر لیتے ہیں دیکھیں آدھار کتنا دی آدھار چار ہے تو چار کا اسکوائر کیجئے لمب تین ہے تو تین کا اسکوائر کر لیجی موسیقی سکوار دونوں پچھوں کا روٹ لینے پہ ٹھیک ہے کہ کڑھیں کتنا ہو جائے گا پچیس دیکھیں 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 کڑھ براور کتنا ہو جائے گا پچیس کا ورگ مل کتنا ہوتا ہے پانچ تا آپ کا کڑھ پتہ چل گیا کہ آپ کا کڑھ ہے یہاں پہ پانچ ٹھیک دیکھیں آپ کو لم پتہ چل گیا آدھار پتہ چل گیا کڑھ پتہ چل گیا اور فرنس کیا کریں گے دیکھیں اب جو سوال میں پوچھ رہا ہے لینا اس کے اکارڈنگ آپ سبھی کو گیا کر لیجی تھے کیا گیا کریں گے یہاں پہ پہ کاس کامان رہتے ہیں یہاں سے پہلے تین اور کاس اور سائن کامان پہلے گیا کڑھ لیجی ہے یہاں پہ دیکھیں کیا لکھیں گے ٹین ٹین کامان گیا کرنا ہے آپ کو پھر اس کے علاوہ آپ کا مان گیا کرنا ہے اس کے علاوہ آپ کو سائن تینوں کامان گیاد کرکے وہاں پہ رکھنا چلی اس کو گیاد کر لیتنا ٹھیک ہے دیکھئے کیا فارمولا ہوتا ہے ٹین کو ہوتا لمبٹہ کے آدھار یہی ہوتا ہے نا لمبٹہ کے آدھار کتنا ہے آپ کا لمب ہے تین پٹا کے چار ہو جائے گا کاس ایک ہوتا ہے آدھار آپ پان کردھ ہوتا ہے آدھار کا مان کتنا ہے چار ہے کردھ کا مان کتنا ہے پانچ ٹھیک ہے اس لئے کردھتی نو بجہ پتا ہونا چاہیے اس پر کار جب بھی سوال لگائیں گے تینوں بجہ آپ کو جب پتا ہونا چاہیے سائی ایک ہوتا لمب اپن کردھ یہاں پہ لمب کا مان کتنا ہو گیا تین ہے اور کردھ کے کتنا ہے پانچ ہے تو پانچ کر لیجیے ٹھیک ہے یہ تینوں مان گیاد کر لی ہے اب دیکھئے فرینز آپ کو جو گیاد کرنا ہے کہ اس کے برابر پہلے اس کو لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے چلی لکھ لیتے ہیں آپ کو دیکھاتے ہیں دیکھیں یہاں پہ لکھ لیجیے کتنا ہے ون مائنس سوال دیا ہے کہ ون مائنس ٹین اسکوائر اے اپن ون پلس ٹین اسکوائر اے برابر سیدھ کرنا ہے کہ کاس اسکوائر اے مائنس سائن اسکوائر اے ٹھیک ہے اب دیکھیں فرینز کیا کریں گے آپ اس سوال اب اس سوال میں جو آپ کنا کرنا ہے نا یہاں پہ ٹین کا سائن کا مہ رکھے دوسریئے دو، نو پچھ برابر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے یہاں پہ کیجئے آپ One Middle Mindс 10 ایک ہمان کتنا ہے تین کو براظ kinہ 3 بعد کچھ 4 تو اسکار کر لیی ہو گیا اپن ثمان C من مت ناظروں کے آ مس historical تین کو مان کتنا ہے تین بارک 4 تین بارک 4۔ کارません تو ہولی سکار بنا لیے برابر violating فرص کار التخاب مکتنا دیا ہے چار بڑھا کے پک تو چار ھنیا گئے پانچ کئی سکار کر لیجیے تین نے ایک مان کتنا دونوں پچھوں کو حل کر کے دیکھیں کہ دونوں پچھ برابر آ رہا ہی کہ نہیں دیکھیں حل کرتے ہیں دیکھیں 1-3 کا حد تتلی کے نو کتنا ہو جائے گا 3 بٹا 4 کے سکوار 9 بٹا کے 16 5 اسی طرح 1 پلس 9 بٹا کے 16 ہو جائے گا برابہ دیکھیں اس کا سکوار کریں گے تو 16 بٹا کے 25 یعنی 4 کے سکوار 16 5 کے سکوار 25 مائنس اسی طرح 3 کا سکوار 9 5 کا سکوار 25 ہو جائے گا اب دیکھیں یہاں پہ فرینز آپ یہ step by step دیکھتے رہے یہ سر دیکھیں کیا ہو جائے گا یہاں پہ اس کو حل کریں گے بھین کی طرح یہ ہو جائے گا 16-9 اپان 16 ہو جائے گا اپان یہ ہو جائے گا 16 پلس 9 بٹا کے 16 ہو جائے گا برابر دیکھیں اس کا آدھار برابر ہے تو انس کو کیا کریں گے گھٹائیں گے تو 16 میں سے 9 گھٹا دیجئے تو کتنا بچے گا سات اپان 25 ہے پچیس کر دیجئے ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پہ کیجئے دیکھیں 16 میں سے 9 گھٹائیں گے تو کتنا بچے گا 7 یعنی 7 بٹا کے 16 اور اس پورے کے بٹا میں کتنا ہو جائے گا 169 جوڑیں گے تو پچیس ہو جائے گا اور پچیس بٹا کتنا ہو جائے گا 16 اور یہ سات بٹا کے پچیس آیا ہے نا سات بٹا کے پچیس اس طرح لکھتے رہی ہے دیکھیں جب بٹا کے بٹا رہا تھا تو کیا کرتے ہیں پلٹ دیتے ہیں اس طرح کے سوال آپ کو کئی بر بتا دیئے 16 گھڑے یہ کیا جب پلٹ جائے گا 16 بٹا کے پچیس ہو جائے گا یہ ہو گئے سات بٹا کے پچیس ٹھیک ہے دیکھیں 16 سے 16 کٹ جائے گا یہ آپ کا آ گیا کہ 7 بٹا کے پچیس اور برابر 7 بٹا کے پچیس آیا ہے دیکھیں پھر آپ کا دونوں پچ کیا ہو گیا برابر ہو گیا نا یہ آپ لکھیں گے وہ اس میں پوچھا تھا آپ کے سوال میں کہ دونوں پچ برابر ہے یا نہیں ہے تو لکھیں گے left hand side برابر right hand side یا دونوں پچ برابر تو لکھیں دیجئے گا ہے کیا ہو جائے گا اس کا انسور ہے یا دونوں پچ کیا ہے آپ اس میں برابر ہے تو اس کا انسور ہوگا ہے ٹھیک ہے چلیے اب اگلے نمبر کے سوال کو حل کرتے ہیں دیکھیں آپ 31 نمبر کے سوال تو حل ہو گیا اب 32 نمبر کے سوال کو دیکھتے ہیں 32 نمبر میں کیا ہے کتری بھوچ ABC میں جس کا کوڑ بی سم کوڑ ہے AB برابر 24 سنٹی میٹر اور BC برابر 7 سنٹی میٹر ہے نمیلکھت کا مان گیاد کیجئے آپ کو سائنے کا سے سائنسی کا سی کا مان گیاد کرنا ہے دیکھ اس سوال کو آپ کیسے حل کریں گے آپ کا 32 نمبر کا ہے تو 32 نمبر کی اس طرح بنا لیجئے اس میں دیکھیں تربوچ ABC دیا ہے جس کا کوڑ کیا ہے بی سم کوڑ ہے تو اس طرح تربوچ بنا لیجئے اس پر سوال ادم بتا ہے فرس آپ اسٹارٹنگ سے ویڈیو دیکھ رہے ہوں گا تو آپ کو یہ تو کوئیسٹن آدم اپنے سے لگا لیں گے پہلے دیکھیں یہاں پہ کیا ہے کہ بی کیا ہے آپ کا سم کوڑ ہے نا تو بی کو یہاں پہ رکھ لیجئے اس کے علاوہ آپ اے اور سی یہاں پہ رکھ لیجئے دیکھیں یہ سم کوڑ کا مطلب ہوتا ہے یہ نبیانس ہو گیا اب یہاں پہ دیکھیں فرنس کیا ہے کہ اے بی کمان چوبیس اے بھی کیا ہے اے بھی یہ ہے تو چوبیس ہے تو چوبیس کر لیجئے اور بی سی کتنا ہے سات بی سی سات ہے تو سات کر لیجئے یہ سنٹی میٹر میں ہے تو سنٹی میٹر لکھ لیجئے گا سات میں سنٹی میٹر ہو گیا اب فرنس دیکھیں آپ کو جب سائن اے اور کاس اے گیاد کرنا ہے تو آپ کو تینوں بوجہ پتا ہونا چاہیے دیکھیں پہلا سوال یہاں بھی کیا ہے آپ کا پہلا سوال یہاں سیار کر لیتا ہے چلیے ٹھیک ہے پہلا سوال کیا ہے کہ آپ کو سائن اے اور کاما کاس اے کمان گیاد کرنا ہے دیکھیں فرنس جب اس سوال کو گیاد کرنا ہے تو آپ کو اے نہیں آپ کوڑتی یہ کوڑ ہے اس کوڑ کے کارٹنگ کیا ہو جائے گا لمب آپ کا کتنا ہوگا دیکھئے لمب آپ کا ہوگا دیکھئے لمب کتنا ہوگا سات سنٹی میٹر ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ کا آدھار کتنا ہوگا آدھار ہو جائے گا آپ کا چوبی سنٹی میٹر ٹھیک ہے ہو گیا برواakin سے م Substance بہتریندھینڈھیں آپ کو کیا کرنا ہے اس ثانبہ اس ثانبے آپ کو تینوں بوجا پتاؤں نہ چاہیے لمب پتاؤں نہ چاہیے آدھار اور کڑھ آپ کا پتا ہونے یہ تو کیا کریں گے آپ پائتھا گورس پر میں لگا یہاں لکھیں گے پائتھا گورس پر میں سے پائتھا گورس پر میں سے پائیتھا گورس پر میں سے جب پائتھا گورس پر میں لکھیں گے یہاں پہ کیا لکھیں گے آپ پر یہاں پہ لکھئے گایا دیا کرک کڑ ڈکڑا سکوائر اللہبڑ possibility ڈکڑhedہ کڑ کتنا ہےدھا کڑ کا آر رہا دیں دیجائے پر آدھا کتنا ہے 24 24 0ces site work fim اب دیکھو چلی crashing کرتے ہیں выс desktop ہو جائے گا کڑ کا اسکوائر چوبیس کا اسکوائر کتنا ہو جائے گا پانسو چھیتر سات کا اسکوائر انچاس ٹھیک ہے یہ کتنا ہو جائے گا انچاس ہوگا نا 49 اب اس کو جوڑ لیجئے دیکھیں یہ ساتھ چلی گائے بار پانچ کے چھت سو پچیس ہوگا ٹھیک ہے یہ کڑ کا اسکوائر ہو گیا اسکوائر آٹانے کے لئے فرنس آپ کو کئی پر بتاتے ہیں کہ دونوں پچھوں کو کیا کریں گے کڑی لیں گے اور کڑی کتنا ہو جائے گا 625 ہو جائے گا یہاں سے کڑ کتنا ہو گیا کڑ ہو گیا آپ کا 625 کو برگمول 25 تا یہ آپ کو پتہ ہے دیکھیں فرنس یہاں پہ آپ کو کڑ پتہ چل گیا اور یہاں سے آپ کو کیا پتہ چل گیا لم اور آدھار آپ کو سائن اے اور کاس اے گیاد کرنا ہے یہ دیکھیں یہی پہ گیاد کر لیتے ہیں سائر اے اور اسکیلہ کیا پuka ہے کاس اے got sex ڈیک اور دیکھیں اسی طرح آپ کو کاس اے پوچھا ہے تو آدھار بٹا کیا ہو جائے گا کڑ آدھار کتنا دیا ہے چوبیس اور کڑ کتنا ہے پچیس اور یہ کیا ہو جائے گا پہلا کا انصور کہ سائن ایک کمان ساتھ بٹا کہ پچیس اور کاس ایک کمان چوبیس بٹا کہ پچیس یہ پہلا کا انصور آگا اب فرنس یہاں پہ سوال میں دیکھئے دوسرا پوچھ رہا ہے کہ سائن دیکھیں دوسرا سائن سی اور کاس سی کمان پوچھ رہا ہے اب دکھیں اس سوال کو یہاں پر لکھتے ہیں پہلے ایک سکے بعد سمجھاتے ہوں۔ کیسے سوال کو آپ کیسے لگائیں گے دیکھیں یہاں پہ águaسائنس کی ہی ہے اور کاما کیسی بھی یہاں پر دخول لیا گیا ہیں خور لیا گیا ہے نا ٹسی کو ڈیا گیا ہے کہ آپ کو جполож بنایا تھا Quite ہی سیاہم بتو سوال کو بنانا ہے یہاں ما Inside یعنی پہچیس آپ کا یہ تھا ٹھیک ہے یہاں پہ لکھ سکتے ہیں آپ اسی تربوج کو یہاں پر بنائیے دیکھئے آپ کو بنا دیتا ہے یہ تربوج اسی پرکار بناتا تھا اب دیکھیں انگی یہ تربوج کیا تھا اسی پرکار بناتا یہاں پر B ہے اور یہاں پر A ہے اور یہاں پر C ہے یہاں پر لکھا تھا چوبی سنٹی میٹھر اور یہاں پر تھا آپ کا ساتھ سنٹی میٹھر proskty's تربوج بن گیا اب یہاں پر دیکھیں friends آپ کیا دھیان دینا یا کہاں کوڑسی ہے یعنی کی کوڑسی کا مطلب یہ ہوا یہاں پہ لم آدھار لکھ لیجی دیکھئے یہاں پہ آپ کا لم کیا ہوگا لکھ لیتے ہیں پہلے پھر اس کے بعد آپ کا آدھار کیا ہوگا اس دربوش کے انسار اس کے بعد قڑ کیا ہوگا یہ تینوں بوجہ آپ کو لکھنا ہے چلیے دیکھیں لکھ کے بتاتے ہیں آپ کو کیا ہوگا دیکھیں جو کود لیتے ہیں اس کے سامنے والا بوجہ ہے یہاں پی یہ بوجہ آپ کو کیا ہو جاغا یہاں گ Heather لنب ہوگا تو لنب کتنا ہے چوبیس سنٹی میٹر ٹھیک ہے پھر اس کے بعد نبیانس کی سامنے کے بھجا کیا ہوتا ہے کڑھ ہوتا ہے تو کڑھ ہوگیا آپ کو پچیس سنٹی میٹر اور جس پہ یہ والا کڑھ بنا ہوتا ہے فرنس اس والے بھجا کیا کہتے ہیں آدھار تو آدھار کتنا ہوگا سات سنٹی میٹر بس یہ لنب کڑھ آدھار اور کڑھ پتا چل گیا سانسی اپ لگ بھجا اندھا ہے یہ شب کے بعد نوعی کے پاس کڑھ film Luckily ہمارکین Evie certainly کتنا ہے لنب بن بوسیقی pair Aww λاکر crопрос مانگ ڈرہ نیر بنگ تو آدھار کتنا ہے دروس الگ۔ اور یہی کیا ہو جائے گا سوری دوست میں یہاں پہ تھوڑا سا مشٹیک ہو گیا ہے لم بٹا کے کڑ ہوتا بھی آپ کو بتا ہے تھوڑا سا مشٹیک ہو گیا ہے لم کتنا چوبیس اور کڑ کتنا ہے پچیس تو یہاں پچیس لکھے لیجئے ٹھیک ہے پچیس انسور یہ ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ سائنس ہی ہوگا اب کاسی کا بتانا ہے تو یہاں پہ لکھے کاس کاسی کا فارمولا ہوتا ہے آدھار بٹا کے کڑ ہوتا ہے آدھار کتنا ہے دیکھیں آدھار ساتھ ساتھ لکھے اور کڑ کتنا ہے پچیس تو پچیس لکھ لیجئے اور یہی آپ کو کیا ہو جائے گا انسور ہوگا ٹھیک ہے تیس پکا سوال یہ ہے آپ کو سوال جتنے بتانے فرنس آپ دیکھے ہوں گے تو پورے سوال آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اب چلیے اگلے نمبر کے سوال کو لگاتے ہیں اگلے نمبر کا دیکھیں سوال ہے فرنس یاد 32 نمبر کو ہوگے اب 33 نمبر کے سوال کو دیکھتے ہیں 33 نمبر کا سوال کیا ہے کہ یادی پندرہ کاٹ اے برابر آٹھ ہو تو سائن اے اور سکھ اے کا مان گیاد کیجئے ٹھیک ہے فرنس دیکھیں اس سوال کو کیسے لگائیں گے آپ جیسے ہاں بھی آپ بتائیں نا اکتیس نمبر کا سوال سیم تو سیم اس سوال کو آپ کو لگانا ہے یہاں سے تینوں بھوجہ گیاد کر کے آپ کیا کیجئے گا کہ سائن اے اور سکھ اے کا مان آسانی سے آپ جات کر سکتے ہیں تو چلیے فرنس اس سوال کو بھی لگا کے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس سوال کو آپ کیسے لگائیں گے ٹھیک ہے تو کیا ہے آپ کا 33 نمبر کا سوال دیکھیں 33 نمبر کا سوال ہے یہاں پہ دیا ہے کہ پندرہ کاٹ 15 کاٹ اے برابر کتنا ہے آپ کا 8 ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں 15 کاٹ اے برابر 8 ہو گیا آپ کا تو کیسے لگائیں گے اس سوال کو پہلے اس کو دیکھیں یہاں پھلے لیکھیں کاٹ اے برابر کاٹ اے برابر کیا آٹھ اس کو بھیجیں گے تو کیا ہو جائے گا پندر نیچے آ جائے گا کاٹ ایک فارمولا کیا ہوتا ہے کاٹ ایک فارمولا ہوتا ہے آپ کا آدھار اب پان کیا ہو جائے گا لمب ٹھیک ہے ابھی اس فارمولا بتایا تھے آدھار پٹک لمب کتنا ہے کاٹ ایک ہمارا آٹھ پٹک پندرہ ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کا آدھار کتنا آیا آدھار آیا آٹھ اور لمب کتنا ہو گیا آپ کا لمب ہو گیا آپ کا پندرہ ٹھیک ہے یہ پتہ چل گیا آپ کو آدھار ہو گیا آٹھ اور لمب ہو گیا آپ کا پندرہ اب فرنس تیسری بھوچہ آپ پتہ کرنے کے لئے کیا لکھیں گے پائتھا گورس پر میں ٹھیک ہے یہ دیکھیں فارمولا تو تم یاد ہو گیا فرنس آپ کو پائتھا گورس پر میں لکھیں گے پائتھا گورس پر میں جب پائتہ گورس پر میں لکھیں گے جس کا فارمولا کڑ کا اسکوار آدھار کا اسکوار پلس لنب کا اسکوار کر لیں گے کڑ کتنا ہے آپ کو پتہ کرنا ہے تا کڑ کا اسکوار رہنے دیجئے آدھار کتنا ہے 8 کا اسکوار کر لیجئے آپ پر 15 کا اسکوار کر لیجئے 8 کا اسکوار 15 کا اسکوار 549 689 یعنی کڑ کا اسکوار دیکھیں آپ کا ایک کڑ کا اسکوار اتنا دیکھیں اسکوار ہٹانے کے لیے دونوں پچھو کڑ ہی لینے پر چلی کڑ ہی لیتے ہیں کڑ کا اسکوار یہ ہو جائے گا دوسرہ نوازی کس کا بارگ ملوتا ہے فرنس آپ کو پتہ ہوگا سترہ کو ہوتا ہے کس کا ہوتا ہے سترہ کا یہاں کڑ کتنا آگے آپ کا سترہ یہاں پتہ چل گیا آپ کو کڑ سوال بھی لگ جا گے سوال میں کیا پوچھ رہا ہے آپ کو یہاں پہ دیکھیں یہاں پر پہلے سوال دکھا دیتے ہیں سائن اے سائن اے اور سیک پوچھ رہے ہیں سائن اے اور سیک significant کیا پوچھ رہے ہیں سائن اے اور یہاں پر سیک اے ہاں پر سیک اس trying کو لگائیں گے سائن اے قابلہ ہوتا ہے لم کمان کتنا ہے پندرہ کمان سترہ اور یہی انسور ہوگا اس سوال کا اس کے بعد ایک ہوتا ہے کمان آدھار کمان کتنا ہے سترہ آدھار کتنا ہے آٹ اور یہی کیا ہو جگہ آپ کا انسور ہو جگہ دیکھیں کتنا سیمپل سے جب بھی اس پکارٹے سوال دے گا اگلے نمبر کے سوال کو دیکھتے ہیں اگلے نمبر کا سوال ہے یہ آپ کا 334 نمبر کا سوال ہے ایک سمکوڑ تریبھوڑ ABC میں جس کا کوڑ بھی سمکوڑ ہے یعنی 10A برابر 1 تو ستیابیت کیجئے 2 سائن ایک آس اے برابر دیکھیں اس سوال کو جب لگانا ہے کئیسے لگائیں گی کون سا نمبر کا ہے 34 نمبر کا تھی 34 نمبر لگ لیجئے اور دیکھیں یہاں پہ دیا ہے 10A 10A برابر کیا ہے آپ کا A پہلے آپ کیا کیجئے جب سائن اے کاس پہلے پتا کرنا پڑے گا کئیسے پتا ہوگا پہلے یہاں سے کیا کیجئے 10A کا فارمول لکھئے ہیں دیکھیں وہ ہی پائے تھا گورس پر میں لگا کر نکالے کیا ہے فارمول لمبٹا کے آدھار لمبٹا کے آدھار ہوا یہاں دیکھیں ایک دیا ہے 10A کا ماننا اس کو ایک بٹا کے ایک لکھ سکتے ہیں یعنی لمب کا مان کتنا ہوگیا آپ کا لمب کا مان ہوگا ایک اور آدھار کا مان کتنا ہوگیا آپ کا آدھار کا مان بھی ایک ہوگیا ٹھیک ہے لمب اور آدھار پتا چل گیا آپ کو اب پائتھا گورس پر میں لگائیں گے پائتھا گورس پر میں جب پائتھا گورس پر میں لگائیں فارمولا کیا ہوتا ہے اس کا کڑ کا سک swag آدھار کا ایسکوار پلس لomb کا ایسکوار فارمولہ بھی لگ گیا دیکھیں کڑ پتہ کرنا ہے نا کڑ کا ایسکوار رہنے دیجئے ایک گھا ایسکوار پلس ایک کا ایسکوار ایک کڑ کا ایسکوار ایک پلس ایک ہو جائے گا یعنی کڑ کا ایسکوار تو کڑ کا ایسکوار کا مان کتنا ایک ایک دو یہاں سے ایسکوار ہٹانے کے لئے کیا کریں گے دونوں پچھو کڑی لینے پر کڑی لینے لیجئے کڑ کا اسکوار کڑی میں دو دیکھیں کڑ برابر کتنا ہوگا آپ کا کڑی دو کا برگ ملنے ہی نکلے گا کڑی دو ہی ہوگا یعنی کڑ پتا چل گیا آپ کو ٹھیک ہے دیکھیں اتنا پتا چل گیا نا اب سوال میں دیکھئے فرنس کیا کرنا ہے یہاں پھر آپ کو سائن اے اور کاس اے کا مان پتا رہے گا تب یہاں پر رکھے آپ کو حل کریں گے یہاں سے کیا کریں گے فرنس کی پہلے سائن اے اور کاس اے کا مان گیاد کریں گے دیکھیں سائن اے اور کاس اے اس کا مان گیاد کرنا آپ کو بتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے سائن اے کا فارمولہ ہوتا ہے لم کڑ لم کا مان ہے ایک اور کڑ کا مان ہے کڑی میں دو اسے کاس اے کا ہوتا ہے آدھار بٹا کے کڑ آدھار کا مان کتنا ہے ایک اور کڑ کا مان سوال کیا ہے آپ کو سدھ کرنا ہے کہ two sine a x a برابر کتنا سی دیکھنا ہے ٹھیک ہے اس میں کیا کیجئے کہ یہاں پہ مار رکھیں دیکھیں کہ آپ کا ایک آ رہا ہے چلیں یہاں ہی پہل کر دیتے ہیں دیکھیں دو گوڑے سائن ایک کتنا ہے ایک بٹا کے روٹ میں دو گوڑے قاس ایک کتنا ہے ایک بٹا کے اور میں روٹ میں دو ٹھیک اور 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 لانے کتنا ہے آپ کو ایک ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھنا ہے کتے لیپ نے سائر رائٹھ curvature میں دیکھے دو کا ایک میں کریں گے دو ہو جائے گا اور کڑaur کو کڑ��록 کریں گے دو ہو جائے گا اور کتنا لانتے کو دن سے دو کڑ گئے ہیں یعنی ایک بچے اور ایک برابر کتنا ہے اور آپ کعاگے اور دو وہ برابر برابر جسے ہی دون美國 برابر ہو جائے ستہاپید ہو جائے گا جیسے ہی ستہاپید ہوگا تو کیا لکھیں گا یہ تیسے دم لکھ دیجئے یا لیپٹ ہینڈ سائیڈ برابر رائٹ ہینڈ سائیڈ ٹھیک ہے دیکھیں یہ آپ کا ہو گیا کمپلیٹ دیکھیں فرنس اب یہاں تک آپ کو چوتیس نمبر تک سوال بتا چکے ہیں ٹھیک ہے ویڈیو زیادہ لنبا نہ ہو اس لئے آپ کو کیا کریں گے کہ نیکسٹ ویڈیو جو ہوگا کچھ سمی کے بعد اپلوڈ کریں گے جس میں آپ کو 35 نمبر سے سوال حل کرنا بتائیں گے 35 سے آگے جتنے بھی سوال آپ کے بچے ہیں وہ سب ہی سوال آپ کو حل کر دیں گے اسی ویڈیو میں آپ اس ویڈیو کے بھی دیکھ لیجئے گا جس سے آپ کا پرشنہ والی پورا کمپلیٹ ہو جائے ٹھیک ہے تو فرنس آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کا لائک کریں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں